شاروخ خان لمبے وقت سے بولی ووڈ پر راج کر رہے ہیں بیتے تیس سالوں سے شاروخ بولی ووڈ کے کنگ خان بنے ہوئے ہیں جب ان کا شہزادہ آرین خان ریپ پارٹی کرنے اور ڈرگز لینے کے آروپ میں گرفتار ہوا تو بولی ووڈ سن رہ گیا آرین کے سپورٹ میں کئی ستارے آگے آئے ہیں کچھ لوگ منت میں آرین کے گھر والوں کی مایوسی دور کرنے گئے تو کچھ ستاروں نے سوچل میڈیا کے ذریعے خان فاملی کا سپورٹ کیا شہزادے کے بچاؤں میں اترا بولی ووڈ سلمان اور رتگ روشن بنے ہمدرد روینہ اور سومی علی کا چھلکہ درد بولی ووڈ کے بادشاہ خان یعنی شاروخ خان کا شہزادہ مصیبت میں ہے پٹھان کا پرنس سلاکھوں کے پیچھے ہے آرین خان کی جیل یاترہ سے منت میں مایوسی چھائی ہے اور ہو بھی کیوں نہ شہزادے نے اپنی کرتود سے اپنے والیدوں کو جو شرمشار کر دیا ہے بولی ووڈ کے چکاچون میں پلے آرین خان کو بگڑیل گینگ کے ساتھ دو اکٹوبر کی رات ریب پارٹی میں پکڑا گیا تھا لیکن بولی ووڈ شروع سے ہی آرین کے سپورٹ میں کھڑا نجر آیا اب تو شہزادے کے سپورٹ میں آنے والے ستاروں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے بادشاہ کے گھر پہنچا سلطان بیتے تین اکٹوبر کو جب نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے آرین کو ہراست میں لیا تو سب سے پہلے بولی ووڈ کے بھائی جان سلمان کھان آرین کے سپورٹ میں نجر آئے سلمان اسی دن رات کڑیب ساڑھے گیارہ بجے منت پہنچے جاہر ہے سلمان نے اس موقع پر مایوسی میں ڈوبی شہرک فیملی کو ڈھانڈس بدایا ہوگا سوتروں کے مطابق منت میں سلمان نے شہرک اور گوڑی سے آرین کو لے کر لمبی باتچیت بھی کی رتک نے بتایا لائف کا فنڈا اب بولی ووڈ کے گریگ گوڑ کہے جانے والے رتک روشن آرین کھان کے بچاؤں میں سامنے آئے ہیں رتک نے لمبا چوڑا خط پوشٹ کر آرین کو زندگی کا فلسپہ بتایا اور نراشنا ہونے کا منتر دیا رتک روشن نے آرین کی تصویر کے ساتھ ایک پوشٹ بھی شہر کی جس میں لکھا میرے پری آرین زندگی ایک انوکھے سفر کی طرح ہے لائف میں کچھ بھی نششت نہیں ہے اور یہی اس کی اچھائی بھی ہے لائف کبھی کبھی آپ کے سامنے سب سے مشکل بال فیکتی ہے لیکن بھگوان دیالو ہے وہ سب سے مجبوط لوگوں کو ہی سب سے ٹف بال کھیلنے کے لیے دیتے ہیں پتہ ہے آپ کو تب ہی چنا جاتا ہے جب آپ آراجکتہ کے بیچ اس دباب کو محسوس کر خود کو سمحل لیتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اسے محسوس کرنا چاہیے کرود، بھرم، لاچاری یہ سبھی انگریڈینٹس آپ کے اندر موجود ہیرو کو باہر لے کر آئیں گے حالانکہ آریان خان کے سپورٹ میں اُترے بولیوڈ ستاروں کے خلاف کنگرہ رنوٹ نے جم کر حملہ بولا اور کہا کہ یہ سبھی مافیا پپو آریان خان کے سپورٹ میں اُتر رہے ہیں آریان خان کو سومی علی کا بھی سپورٹ آریان خان کو لے کر فلمی دولیا کے سیلپس لگتار باتے کر رہے ہیں نبے کے دشک کی ایکٹریس اور سلمان خان کی ایکس گلڈفرنڈ سومی علی بھی شہرک اور سہجادے کے سپورٹ میں سامنے آئی ہے انسٹاگرام پر پوچھ شیئر کر سومی نے عجیب و غریب ترک دیا انہوں نے کہا کہ کون سا بچہ ہے جس نے ڈرکس کے ساتھ ایکسپریمنٹ نہیں کیا اس بچے کو گھر جانے دو آریان خان کو مہرہ گلڈ کا مرہم وہی ابھی نیتری روینا ٹنڈن نے بھی شہرک خان کے نشبات سہجادے کا بچاؤ کیا ری پارٹی کے تمام حقیقت اور بولیوڈ میں ڈرکس جال کو نجر انداز کرتے ہوئے روینا نے آریان کی گرفتاری کو گندی سیاست بتا دیا انہوں نے کہا کہ ایک ینگ مین کی زندگی اور بھوشت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس کے علاوہ شکتی کپور، فراہ خان اور سوجین خان جیسے ستارے بھی آریان خان کی پیروکاری کرتے دکھے بولیوڈ کا ایک بڑا تب کا ڈرکس کانٹ کے بعد بھی منت کا مرید بنا ہوا ہے جاہر ہے بولیوڈ ڈرکس ماملے میں صرف بھائیچارہ نبھا رہا ہے اسے ری پارٹی کڑوی حقیقت اور نشباجوں کی بولتی تصویروں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بیروڈیپورٹ زی میڈیا